بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو می چینل فرینڈ میں اپنے چینل پر آپ لوگوں کو تمام دوستوں کو تمام سبکرائبر کو میرے یوٹیوب فیملی ممبر کو اور یوٹیوب کے مالکان کو خوش آمدید کہتی ہوں یوٹیوب کے مالکان کو اس لئے کہہ رہی ہوں انہی کی وجہ سے ہم لوگوں نے چینل بنائے انہی لوگوں نے ہمیں جوب دی اور انہی کی وجہ سے ہمیں ایک ذریعہ ماش ملا یعنی کہ ہمیں جوب کی ارننگ آنے لگی ہمیں بہت اچھا لگا کام کر کر فرینڈ میں آپ کے لئے اپنے چینل پر بہت پیارے سے ڈریس لے کر آئی ہوں جو کہ زیادہ تر اوپن گون سٹائل ہیں جیکٹی سٹائل ہیں بٹن پٹی والی فل سلیوز کی ہیں ہاف سلیوز کی ہیں کریشی سے بنے ہوئے ڈیزائن ہیں اون اور کریشی سے اس طرح کی ڈیزائننگ ہماری بچیوں کو ہماری بڑی لیڈیز کو بہت پیاری لگتی ہیں ان پر سوٹ کرتی ہیں اور اس طرح کے ڈریس پہن کر بہت خوبصورت ان کی پسنیلیٹی بن جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت پیارا سا مینٹین کر کر رکھتی ہیں اور دیکھیں کتنی خوبصورت ہے ان کے کتنی ہائٹ بھی بڑی ہے بڑی ہائٹ والی لیڈیز ماشاءاللہ سے موڈلنگ کرتی ہیں خوبصورت ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سب انسان خوبصورت ہیں ضروری نہیں ان کے چہرے خوبصورت ہیں تو وہ خوبصورت ہیں اتنی ساری عوام اتنی سارے لوگ جو ہیں ان کا دل اور ان کی صیرت اتنی خوبصورت ہے کہ چہرہ خوبصورت ہونے کے ساتھ دیکھیں کتنی خوبصورت اور کتنی خوبصورت ہوگی اور کتنی پیاری سی ہے اس طرح کی لیڈیز جو اس طرح کا اپنے آپ کو مینٹین رکھتی ہیں خوبصورت نظر آتی ہیں اپنی پسنیلیٹی ان کی کتنی خوبصورت نمائی ہو رہی ہوتی ہے پھر ہم آپ کے لیے بہت پیاری پیاری ویڈیو لے کر آتے ہیں ایک ایک پیچر کو ہم جمع کرتی ہیں اور اس کے بعد ہم انہیں سلیکٹ کرتے ہیں کسی پر نمبرنگ ہوتی ہے کسی پر کچھ لکھائی ہوتی ہے اس کو ہمیں صاف کرنا ہوتا ہے کچھ ویڈیو نیچے سے کٹنگ کرنی ہوتی کسی کے پاؤں زیادہ نمائی ہو رہے ہوتی ہیں اس لیے بھی کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی ڈریس دیکھ کر کچھ نہ کچھ تنقید کر دیتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ویڈیو اس طرح کی لگائیں جو کچھ لوگ نہ بات کریں کہ آپ لوگوں نے زیادہ جسم نمائی ہو رہا تھا پاؤں نظر آ رہے تھے فرینڈ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بری بات نہ ہم بولیں اور اگر فرینڈ گلتی سے کوشش تو کرتی ہوں کہ میرے سے کوئی گلتی والی بات بول نہ سکوں مگر بات کرتے کرتے کہیں باہر سے کوئی بات آواز سبزی فروش فل والے کوئی بھی آتے ہیں تو میں ویڈیو کو کٹ کرتی ہوں تھوڑا سا اس میں کلپ آ جاتا ہے اس کے بعد جب میں سٹارٹ کرنے لگتی ہوں تو کبھی تو دوبارہ سے چلا کے سٹارٹ کر کے دیکھتی ہوں کہ میں نے لاسٹ میں کیا بولا تھا اس کے ساتھ مجھے بولنا چاہیے اور کبھی کبھی جلدی ہوتی ہے کسی کام کی کوکنگ کی کوئی باہر آئے اس طرح کے مسئلے مسائل گھروں میں چلتے رہتے ہیں فرینڈ میں بلکل اکیلی رہتی ہوں اپنے گھر پر اپنے ہس بینڈ کے ساتھ اور ایک کام والی رکھی ہوئی ہے جو کہ میں صفائی نہیں کر سکتی بلیڈ پریشر کی وجہ سے